نمسکار ریل لائف کی بات کریں تو بندو کی شادی سولہ سال کی عمر میں ہو گئی تھی لیکن وہ کبھی ماں نہیں بن سکی ایک حادثے نے بندو سے ماں بننے کا یہ سکھ چھین لیا انیس سو ستتر سے اسی کے بیچ کا دور بندو کے لیے دکھ بھرا رہا ایک انٹرویو میں بندو نے کہا تھا ہم نے بیبی پلان کیا اور میں پرگننٹ بھی ہوئی پرگننسی کے تین مہینے بعد میں نے کام کرنا بند کر دیا لیکن ساتویں مہینے میں میرا مس گیریچ ہو گیا میں پوری طرح سے ٹوٹ گئی یہ مقدر کی بات ہے ہر انسان کو ہر چیز نہیں ملتی میرے ہزبنٹ بھی بہت نراش ہوئے لیکن انہوں نے میرا پورا خیال رکھا پانچ مہینے بعد میں نے دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیا بندو اس وقت اسکول میں پڑھائی کرتی تھی جب ان کی ملاقات بزنس مین چمپک جاویری سے ہوئی بندو نے ایک انٹرویو میں کہا تھا وہ تارہ دیو اس تحت سونا والا ٹیریس میں میرے پڑوسی تھے ممبئی میں ہمارے بیچ پانچ سال کا انتر تھا مجھے ان سے آسانی سے پیار نہیں ہوا میں نے انہیں بہت ستایا وہ مجھ سے آؤٹنگ کے لیے کہتے اور میں ان سے کچھ سمجھ لے کر واپس جوابی نہیں دیتی تھی میں نے کئی بار ایسا کیا ظاہر طور پر انہیں گصہ آتا تھا لیکن وہ کبھی سے ظاہر نہیں کرتے تھے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ صرف آکرشن یا واسنہ نہیں ہے بلکہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں بعد میں ہمیں اپنے پریواروں کا ورود بھی جھیلنا پڑا لیکن ہم اڑے رہے اور بعد میں شادی کر لی تب سے وہ میرے ساتھ ایک پتا کی طرح رہے ہیں ویسے تو بندو نے پہلی بولی ووڈ فلم انپر جو کہ سال انیس سو باسٹھ میں آئی تھی تب کی تھی اور اس وقت وہ صرف گیارہ سال کی تھی اس فلم میں انہوں نے مالا سنہا کی بیٹی کا رول کیا تھا لیکن ان کے اصلی بولی ووڈ کریئر کی شروعات شادی کے بعد ہی ہو پائی شادی کے قریب ایک سال کے بعد انہوں نے راجش کھنہ کے ساتھ دو راستے جو کہ سال انیس سو انہتر میں آئی تھی سائن کی جب وہ اس فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی تب ہی ان کے ہاتھ میں اتفاق ڈولی ساوان آیا جھوم کے جیسی فلمیں لگیں بندو نے ایک بار بتایا تھا کہ ماں کو اسٹیج پر پرفارم کرتے دیکھ کر ان کے مند میں ایکٹریس بننے کا خیال آنے لگا تھا لیکن ان کے پتا نانو بھائی دیسائی انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے بندو کے مطابق سات بہنوں اور ایک بھائی میں وہ سب سے بڑی تھی لیکن جب ان کے پتا بیمار پڑے تو پریوار کی ذمہ داری ان پر آ گئی بندو کہتی ہیں پتا جی کہتے تھے تم میرا بیٹا ہو بندو کے مطابق جب پتا کا ندھن ہو گیا تو فیملی کے سپورٹ کے لیے وہ موڈلنگ کرنے لگی بندو کہتی ہیں کہ شاریرک بناوٹ کی وجہ سے گیارہ سال کی عمر میں ہی میں سولہ سال کی لگتی تھی جب تک محمد کمار کی فلم انپڑ مجھے نہیں ملی تھی تب تک میں نے کچھ ڈاکوینٹریز کے لیے بھی کام کیا تھا سال 1973 میں ڈائریکٹر پرکاش مہرہ کی فلم آئی جنجیر اس فلم میں انسپیکٹر ویجے کھننا کا رول امید آبچن اینگری ینگ بین کے روپ روپ میں ایک طریقے سے ستھاپت ہو چکے تھے یہ ان کے کریئر کی پہلی سپر ہٹ فلم آنی جاتی ہے لیکن اس فلم نے بندو کو ایک نیا نام دیا تھا اس فلم میں ان کا کردار تھا مونہ جسے ویلن عجید مونہ ڈارلنگ کہہ کر بلاتے تھے آج بھی بندو کو کئی لوگ اسی نام سے جانتے ہیں جبکہ مونہ ڈارلنگ بننے سے پہلے وہ شبوں کے نام سے مشہور تھی یہ نام انہیں راجش کھننا کی اسٹارر فلم کٹی پتنگ کیونکہ سال 1971 میں آئی تھی اس کے کردار شبنم سے ملا تھا دراصل فلم میں بندو کا ایک ڈائلوگ تھا میرا نام ہے شبنم پیار سے لوگ مجھے کہتے ہیں شبو جس نے انہیں شبو کے روپ میں ایک پہچان دلا دی تھی دو جار آٹھ میں بندو کو آخری بار پردے پر فلم محبوبہ میں دیکھا گیا اور خبروں کی معنی تو بندو ہزبنڈ چمپک لال جاویری کے ساتھ پڑے کے کرے گاؤں پارک میں رہتی ہیں پڑربی کی ممبر ہیں اور اکثر انہیں پڑے کے ریس کورس میں دیکھا جا سکتا ہے دو جار بارہ میں انہوں نے ایک انٹریو میں کہا تھا میں ٹی وی شو میں کام نہیں کرنا چاہتی اور اس کے بجائے میں اپنی پرانی فلمیں دیکھ کر اور ٹریول کر کے لائف کو انجوائے کر رہی ہوں میرے ہزبنڈ کو کبھی کبھی ہمارے خوئے ہوئے بچے کی یاد آ جاتی ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو آج تیس سال کا ہوتا میرے ہزبنڈ ہی میرے سب سے اچھے دوست ہیں اور ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں کچھ بھی نہیں سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا